معاملات آگے نہیں بڑھ پاتے آگے بڑھیں گے اور کچھ بات کریں گے آج کے دن کے حوالے سے تین دسمبر ہے آج خصوصی افراد کا عالمی دن پاکستان سمیت پورے دنیا میں منایا جا رہا ہے اور مقصد اس دن کے منانے کا یہ ہے کہ جو سپیشل لوگ ہیں جو معذور افراد ہیں جو فیزیکلی چیلنج لوگ ہیں ان کو کس طرح عام قومی دھارے میں لا سکتے ہیں ان کو کس طرح ایک مفید اور بہتر شہری بنا سکتے ہیں ان کی جو سروسز ہیں کس طرح ہم حاصل کر سکتے ہیں ان کی جو ٹیلنٹس ہیں ان کو کس طرح عام بروعکار لا سکتے ہیں ہم پوری دنیا میں دیکھتے ہیں کہ جو فیزیکلی چیلنج لوگ ہوتے ہیں جو خصوصی افراد ہوتے ہیں وہ معاشرے کا ایک بہترین جو ریپیزنٹیشن ہوتی ہے آئی سی آرسی کے ترجمان نجم صاحب نجم عباسی صاحب ہمیں ایسا ٹیلی فن لائن پر موجود ہیں ان سے ہم بات کرتے ہیں آج کے دن کے حوالے سے یہ ادارہ بھی خاص طور پر جو خصوصی افراد ان کو قومی دھارے میں لانے میں بہت مدد فرام کر رہا ہے حکومت کو بہت شکریہ رضیم صاحب آپ نے میں جوائن کیا ایک بڑا دن ہے ایک خاص دن ہے آج پاکستان کی صورتحال ہم دیکھے تو باقی ملکوں کے نسبت پاکستان بہت پیچھے ہے ابھی ہم معاشرطی طور پر اپنے جو خصوصی افراد ہیں ان کو قومی دھارے میں اس طرح لانے میں ناکار جی سلام علیکم جی والیکم اسلام آپ کی سوال کا پہلا حصہ میں سن سکا تھا لیکن ان سے ایک خلاصا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ کس طرح ہم پاکستان میں ایک معاشرطی تبدیلی لاسکتے ہیں کہ خصوصی لوگ ہوتے ہیں ان کو ہم قومی دھارے میں لاسکیں جی بلکل اس طرح میں اب دیکھیں تو تین چیزیں بہت اہم ہیں کہ سب سے پہلے ہمیں پاکستان میں جو خصوصی افراد ہیں ہمیں سب سے پہلے ان کا دیٹا معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے کے کتنی تعداد میں یہ لوگ اگزیسٹ کرتے ہیں کس طرح کی ڈسٹیبیلٹیز پاکستان میں ہیں وہ فیزیکلی ڈسٹیبلڈ ہیں ان کے منسل ایشیوز ہیں سامعی مسئلے ہیں بہتری نقائل ہیں سو یہ جس طرح تک ہمارے پاس دیٹا نہیں آئے گا اس طرح تک ہم آگے ہمارے پاس دیٹا نہیں جا سکتے ہیں سو سن فرموست ویڈیٹی نو ہونیی پیپلیلٹیز پاکستان ٹھیک آپ سے ہی کہہیں کہ بیٹا ہونا چاہیے لیکن میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا کہ جب پوری دنیا میں فیسٹیشن کی بات ہوتی ہے تو بیل سسٹم بھی موجود ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ریمپ بھی بنایا جاتے ہیں ہم پاکستان میں دیکھیں تو ہمیں بہت کم نظر آتا ہے کہ اداروں میں دفاتر میں وہ ریمپ بنایا جاتے ہیں کہ جو خاص طور پر جو معذول اف باتر کا رکھ کر سکیں تو یہ تو ایک معاشرتی طور پر ہمیں آگے بڑھنا چاہیے ان پروٹوکولز کو جو ہے وہ فالو کرنا چاہیے جو دنیا بھر میں فالو ہوتے ہیں بلکل صحیح بات کیا آپ نے کیونکہ انکلوسیوٹی کی طرف جانا چاہیے جیزہ جیزہ پر یہ چھولتے ہوئی چاہیے اب اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا مائنسٹ نہیں ہے پر جامپل میں جب سکول میں تھا تو میرے سکول میں میں نے کبھی بھی کوئی ایسا خصوصی بچہ نہیں دیکھتا یعنی کہ میرے ذہن میں ریفلیکس ایکشن آئی نہیں سکتا کہ ہم نے ہمیشہ ان لوگوں کے بارے میں بھی سوچنا ہے اپنے کاموں میں اس کیلئے گورمت کی طرف بھی ہمارے لیجسٹریشنز ہیں وہاں پہ بھی یہ بات کی گئی ہے کہ جترے بھی پاکتان میں پبلک بلڈنگز ہیں یا وہ پرائیوٹ بلڈنگز جہاں پہ پبلک کانا جانا ہے تو وہ منڈیٹری ہے کہ وہ ان کو ویلٹیر اکتا پروائیڈ کریں بلکل تو اس سلسلے میں تو کہ بڑے شہروں میں کچھ اداروں نے کچھ بڑے پرائیوٹ اداروں نے اس پر کام کیا ہے لیکن اس سلسلے میں میں ایک بات میں ضرور کہنا چاہوں گا کیونکہ ہم آئے کے نام جب کسی گورنمنٹ کی آفیس میں یا کسی ایسے بلڈنگ میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ اس طرح کی صورتحال نہیں ہیں تو ایسے بیسٹ ویئی ہے کہ ہم ابھی جو ریسنٹی جو پرائیم نیسٹر کا وہ جو انہوں نے ایک پوست جو کمپلینٹ سل لانچ کیا ہے اگر آپ اس میں ایک کمپلینٹیم لانچ کر دینا تو ایم شور کہ وہ چیز اگرچ ہو جائے گی بلکل صحیح تو آپ کا جو ادارہ ہے اور آپ کے ادارے سے جو منسلک لوگ ہیں خصوصی افراد ہیں ان کو آپ کس طرح فیسلیٹیٹ کرتے ہیں اور ان کو کس طرح ایک مفید شہری معاشرے کا بنانے میں آپ ہیلپ کر رہے ہیں جی دیکھیں جی انٹرنیشنل کمیٹی آف سی ریڈ کروس آئی سی آئی سی آئی سی آئی سی اس وقت پانچتان میں سب سے بڑا ادارہ ہے جو کہ اسی افراد کو سروسیز پنچا رہا ہے تقریباً ہر سال پچاس ہزار سے زائد لوگ ہماری جو فیسیکل ریہب سروسیز ہیں ان سے وہ فائدہ ہوتا تھے ہیں تو ایک تو یہ کہ وہ فیسیکل ریہبیلیٹیٹ ہم ان کو ضرور کرتے ہیں یہ سفر یہاں پہ نہیں رکھتا بلکہ آگے ہم نے ان کو ہلپ آؤٹ کرنا ہوتا ہے معاشرے کا کارا آمد بننے میں تو اس طرح میں ہم ان کو ملٹیپل اپرٹیونٹیز دیتے ہیں مطال کے طور پر چھیلوں کے مواقعے ہم ان کو اقرام کرتے ہیں جس میں ٹرکٹ ہے جس میں مختلف طرح سیگر ٹیل ہیں موٹیشنل ٹریننگ دیتے ہیں ہم کو اور اس طرح کی دیگر تقریب پوشش یہ کرتے ہیں کہ ناستر کو اپنے آپ سے انٹیگریٹ کرتے ہیں بلکہ وہ سوشلی بھی اپنے آپ کو معاشرے کا حصہ فیل کریں بہت شکریہ آپ ایک عظیم کام کر رہے ہیں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں نجم ابباتی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے ایک سپوکس پرسن ہے آئی سی آئی سی کے اور یہ ایک ایسا ادارہ ہے جو فضل اچیٹس کر رہا ہے خصوصی افراد کو اس حوالے سے آگاہ رکھیں گے آپ کو اور کوشش کریں گے کہ